شیخ عبدالعق مہدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے علامات محبت رسول ذکر کرتے ہوئے پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا وہ آپ پر کسرت سے درود پاک بھی پڑھے گا کیونکہ درود پاک ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کے روح پاک اور صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جتنی کسرت سے وہ پڑھتا جاتا ہے روح کی صفائی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ علماء نے اشارت فرمایا کہ پھر روح اتنی صاف ستری ہو جاتی ہے کہ انسان چاہے تکلف کرے نہ کرے اس کی روح براہ راست و روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے اتنا انسان کامل ہو جاتا اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار کے پاس تھے سرکار نے پوچھا قعب تم ہم پر کتنا درود پاک پڑھتے ہو اور ایک روایت میں کہ حضرت قعب نے خود ارز کی حضرت قعب میں ایک حصہ درشی پڑھتا ہوں اور تین حصہ دیگر وظائف پڑھتا ہوں کیا یہ میرا عمل درست ہے سرکار نے شاید فرمایا اچھا ہے لیکن ہم پر اور درود پاک پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے عرص کی حضرت قعب پھر آدھا آدھا کرلوں فرما یہ بھی بہتر ہے لیکن اور اضافہ کرو تو اچھا رہے گا عرص کی حضرت قعب پھر تین اور ایک حصہ کرلوں کہ تین حصہ درشریف ایک حصہ دیگر وظائف سرکار نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے لیکن اور اضافہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے انہوں نے عرص کی حضرت قعب پھر اثر نہ کروں کہ تمام وظائف چھوڑ دوں اور آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہی وظیفہ بنا لوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا اور تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کا کفیل ہو جائے گا تو یہ خود سرکار کی خواہش بھی ہے تو ہمارے علماء نے اس کی جو تعداد ہے کہ کسرت سے درود پاک پڑھنا مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں تعداد وارد ہوئے ہیں لیکن تین سو تیرہ مرتبہ اگر کوئی روزانہ درود پاک پڑھے تو اسے کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا گیا ہے